نچے کولے گھر ممبئی کے متعید وقامات پر بیداری مہم کے ذریعہ عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کئی بار پولیس سرکوں پر اتر کر بیداری مہم کے لیے ریلیاں نکالتی ہے لیکن ان ریلیوں کا اثر شاید کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں کے لیے ہی رہتا ہے منشیات فروش اور منشیات کے عادی افراد اس گورک دھندے کو اعلانیاں انجام دیتے ہیں جنوبی ممبئی کے گنجان آبادی والی جگہیں منشیات فروشوں کے عزد میں پوری طرح سے آ چکی ہیں یہیسا بابہی کے ان علاقوں میں نشاوہ رشیہ کھلے آم بیچی جاتی ہے ای ٹی وی بھارت کے پاس ممبئی کے دو ٹاکی علاقے کے کچھ ویڈیو محصول ہوئی ہے جسے ای ٹی وی بھارت کے کارئین نے ہمیں اس لیے دیا ہے حاکی ہم منشیات کی اس کاروبار کو منظریام پر لاسکیں حکومت اور پولیس اس کو لے کر سنجیدگی اختیار کرے یہ ویڈیو نہ صرف چوکا دینے والی ہے بلکہ یہ ویڈیو آنے والی نسلوں کی تباہی کی جیتی جاگتے مثال ہے جسے اگر آج ختم نہیں کیا گیا تو وہ دن دور نہیں جب پورا معاشرہ اس کی ضد میں ہوگا تب ہمیں یا پولیس کو کارروائیوں کے لیے کافی جدوجہت کرنی پڑ سکتی ہے ہنبائی کے دو ٹاکی علاقے میں یہ چھوٹا سونا پورے علاقہ ہے اس علاقے میں نشاوا رشیاں بے خوف ہو کر بیچی اور خریدی جاتی ہے اس ویڈیو کو آپ گھر سے دیکھئے لال رنگ کے کرتے پیجاما پہننے والا یہ شخص دوسرے لوگوں سے ملتا ہے منشیات کی یہ پڑیاں ان لوگوں سے لیتا ہے اسے ٹیسٹ کرتا ہے باقی کے یہ دونوں بھی اسی طرح سے چیک کرتے ہیں اب اس دوسری ویڈیو کو دیکھئے سیڑھی پر کھڑے اس شخص کو نشاوا رشیاں دوسرا شخص آ کر دیتا ہے اس سے پیسے لیتا ہے اور چلا جاتا ہے اب اس ویڈیو میں دیکھئے بیچنے والے خریدنے والے دیکھے جا سکتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں دروازہ کھلا کئی لوگ انتظار کر رہے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے تو لوگ منشیات لے کر چلے جاتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھئے منشیات فروش کیسے نشاوا رشیاں فاروقت کر رہا ہے کئی لوگ ہیں لیکن کسی کو کوئی خوف نہیں ہے اس ویڈیو کو دیکھئے منشیات فروش کس سے مل رہا ہے یہ بھی ہم جلد ہی بتائیں گے کہ ویڈیو میں دکھائی دینے والا شخص کون ہے ای ٹی بی بھارت نے گزشتہ برس اسی علاقے میں منشیات کی خرید و فروخت کو لے کر ایک خبر شائع کی تھی جس میں منشیات فروش سرعام منشیات فروخت کر رہے ہیں خبر شائع ہونے کے بعد کچھ دنوں تک ماحول گرم رہا کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہا لیکن بعد میں سب پہلے کے جیسے ہو گیا ہم نے اس بارے میں ممبئی کے کئی رکنہ سمیلی سے بات چیت کی ہر ایک نے نشاوہ رشیا اور اس کے کاریبار کو لے کر اپنی اپنی رائے ساہیر کی رکنہ سمیلی امین پٹیل نے کہا ہے کہ ڈرگ سے ایک لانت ہے اس کے لیے ہم سب کو اب آگے آنا کی ضرورت ہوئے ڈرگ جو ہے وہ ایک لانت ہے اور جو پورے سماج میں فیلی رہی ہے صرف مسلم ایرین میں نہیں ہر جگہ بکتی ہے اور اس کے لیے پولیس اپنا پریتنا کر رہی ہے مگر سماج کو آگے آنا پڑے گا سب انجیوز کو آگے آنا پڑے گا سبھی جو مدب کے رینوم ہے ان کو آگے آنا پڑے گا اور ایک ساتھ میں مل کر اس کے خلاف مومن کرنی پڑے گی کیونکہ یہ نسل کو ختم کر رہا ہے یہ نسل کو نشت و نابوت کر رہا ہے یوہ پیڈی جو ہے وہ اگر ڈرگ سے اندر گرفتار ہو جاتی ہے تو یہ صرف اس پیڈی کے لیے نہیں بلکہ آنے والی پیڈیوں کے لیے یہ خطرنا گیا کیونکہ یہ ڈرگز پیڈیوں کو ختم کر رہا ہے اور خاص کر کے آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہینے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ڈرگز کے چپیٹ میں آ رہی ہے تو یہ ایک ایسیا کام ہے جو سماج کو مل کے کرنا پڑے گا ورنہ آگے والی نسل کو اس کا بہت نقصان ہو جائے گا اور سب لوگوں کو اپنا اپنا کانٹرویشن کرنا پڑے گا لوگ ناسمبلی جتیندر آوارڈ نے کہا کہ جب تک پولیس دل پر نہیں لیتی ہم اسے نہیں روک سکتے پولیس دل پر نہیں لیتی اور سماج میں خاص کر کے کہ ماں باپ اس کا ویروض نہیں کرتے تب تک یہ نہیں ہم کنٹرول کر سکتے اس کے لیے بہت سکتی سے پیش آنا پڑے گا ماں باپ کو بہت سکتی سے پیش آنا پڑے گا اور پولیس اور ان کا جب تک نیکسس بن نہیں ہوتا تب تک یہ کنٹرول میں کیسا آ سکتا ہے اگر پولیس کنٹرول کرنا چاہے ڈرکس کو تو آدھے گھنٹے کی بات ہے پولیس کو سب اڈے معلوم ہے بیچنے والا معلوم ہے خریدنے والا معلوم ہے اور اس میں کوئی کانون ایسا بنایا جائے کہ ڈرکس کے معاملے میں جو بھی ملے ایک گرام دو گرام اس کو کم سے کم ایک سال جیل ملو رکنے سب ملی اور سابق وزیر اسلام شیخ نے کہا کہ اب نشاوار اشیا کو لے کر حکومت کو سخت ہونے کی ضرورت ہے جیسے ویپ پر پابندی لگا دی گئی تھی اسی طرح تو یہاں بھی سخت ہونا چاہیے شیخ نے کہا کہ جب غیر ممالک میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو بھارت میں کیوں نہیں ڈرکس کا کاروبار جو ہے وہ دن پہ دن بڑھتے جا رہا ہے اور مسلمان ایریوں میں زیادہ ہو رہا کیونکہ مسلمان زیادہ تر جو ہے وہ سلمز میں آج بھی رہ رہے ہیں لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ پورے ممبئی شہر نے پورے مہاراشتہ کا ہے آپ دیکھئے کہ کتنے بڑے پیمانے پر خالی سلمز میں نہیں تو آج آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جو کال سنٹرز وغیرے ایریے وہاں پہ بھی بہت جبردست طریقے سے ڈرکس جو ہے کنزوم کیا جا رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے جو ہے اب کڑک کرنے لینے لینے کی ضرورت ہے جو بھی اس طریقے کے بیچنے کا کام کرتے ہیں بھلے چھوٹی دادہ آدمی بیچنے کا کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے نا موکہ جیسے بڑی بڑی کاروائی ہونی ساتھ رکنہ سمبلی رائی شیخ نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو حیران کر دینے والی ہے ہمیں اس پر سخت قدم اٹھانا ہوگا ہمیں موجودہ اور آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہوگا ویڈیوز جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ چوکہ دینے والے ہیں کیا کہنا چاہیں گے باجہ کیا ہے کیوں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے دیکھئے بہت بڑا سوال ہے کل بیونڈی میں شام میں چودہ تاریخ کو ہم نے ایک بہت بڑی میٹنگ اسی سلسلے میں رکھی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا معاشرہ میری ذمہ داری ہے ہم پولیس پہ ڈھکلتے ہیں ہم ایف ڈی اے پہ ڈھکلتے ہیں تو ہمارا سماج اس میں کیا کر رہا ہے ڈرکس کیوں لیتا ہے شخص کیونکہ وہ ذہنی طور سے پریشان ہوتا ہے دوسرا ہاں پرشان دیفنیٹلی ذمہ دار ہے کیونکہ اس کو چلنے دے رہا ہے جس دن گورنمنٹ اور جس دن پولیس یہ سارے لوگ تہہ کر لیں گے کہ مہاراستر ڈرکس مکت ہو جانا اس میں ایک مہینہ لگے گا تو ان چیزوں کو لے کے ہم کوشش کر رہے ہیں جو آپ نے ویڈیوز مجھے پتا ہے بہت ہی خطرناک ہے میں یہ سارے ویڈیوز لے کے ڈی سیم سب سے ملوں گا میں پہلے بھی رکس پہ کئی بار آواز اٹھا چکا ابھی بھی ہمارے کافی پریشن لگے ہوئے ہیں اور اس پہ جو ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ مہاراسترس طرح پہ ہر ڈسٹرک میں کمیٹی بنے گی اس میں کاروائی کرے گی لیکن اب تک کچھ ہوا نہیں یہ سارے مددوں کو لے کے میں ڈیفنیٹلی اسمبلی میں بھی کھڑا ہوں گا آپ کو بتا دیں کہ ممبئی کے اس علاقے میں کچھ خوستاختہ تنظیمیں اور پھوستاختہ سماجی کارکنوں نے اس علاقے میں نشاہ وارشیہ کے خلاف آواز اٹھائی لیکن بعد میں منشیات کے سعودہ گروں نے انہی لوگوں سے ساتھ گھاٹ کر لی جس کی وجہ سے نشاہ وارشیہ کا یہ کاروبار جو کبھی چوری شوپے کیا جاتا تھا آج بے خوف ہو کر کیا جا رہا ہے ممبئی شائی ٹی وی بھارت کے لیے شاہی دنسار